ہیلو گائز سواگت ہے میرے چینل کی ایف سی ایم پر بات کرتے ہیں آج ہونے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سا کانٹیسٹ آپ کو کھیلا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایم پیل انسٹال کر کے اس کانٹیسٹ کو کھیلنا ہے اور پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے آپ نے ایم پیل کو انسٹال کیا ہے یا نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے تو فٹا ہوت سے جلدی سے انسٹال کر لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ایم پیل انسٹال کر کے آفور کا ف سکور اچھا ہوتا ہے انڈیا ورسز انگلینڈ سیریز میں تو اس میں بھی ایٹ ڈے اینڈ آف دس سیریز آپ کا ویننگ اچھی خاصی ملنے والی ہے گائز لاؤس کور ہوگا تو گائز آپ کس چیز کنجار کر رہے ہیں فٹا فٹ سے جائیے لنک ڈسکرپشن میں ہیں فٹا فٹ سے جا کر ایم پیل کو انسٹال کریے آپ ان چینل میں وزٹ کر کے میرے واتز اپ گروپ پر پہ آئیے انسٹرگرام پہ آئیے آپ میں اس اچھی ٹیم لیجئے باتیں کریں گے ٹیم کے بارے میں اس سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں آج کے بارے میں کہ آج کونسے پچ پر کھیلا جائے گا آپ جو میچ کھیلا جائے گا گراؤن تو سیم ہے پٹ آج پچ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے ریڈ سوائل پہ کھیلا جائے گا جیسا کہ یہ اور مارگن کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ریڈ سوائل پہ میچ ہونے کے وجہ سے پچ تھوڑی سلو ہوگی بیٹنگ فرسٹ کرنے والی ٹیم کو زیادہ اسسٹ کرے گی بٹ ابھی ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ڈیو تھوڑی سی ک ہم رہنے والی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے گائز کی بیٹنگ فرنڈلی ہو جائے وکٹ اور پہلے بیٹنگ کرنے والے کو زیادہ فائدہ ملے باقی پسلے دو میچوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹیم پہلے فیلڈنگ کر رہی ہے وہ جیت رہی ہے اور ابھی بھی ہم اسی ٹرینڈ کو مان کے چلیں گے کیونکہ ریڈ سوائل بھی ہو تو بھی فرق اتنا پڑھنے والا ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے ابھی بھی وہی ٹرینڈ چلے گا اور گائز اسی ٹرینڈ سے آپ کو ٹیم بنانی ہے اور گائز سب سے بڑی بات آپ ابھی ٹیم سیٹ کر لیجئے انسٹال کر کے بٹ مین کام آپ کو ٹاوس کے ٹائم پہ کرنا کیونکہ جب ٹاوس ہوگا تو آپ کو سب سے بڑی بات کیا رکھنے اس بار میں آپ کو پلیئرز نہیں بتا ہوں گا اس بار آپ کو طریقہ بتا رہوں گے جیتنا کیسے ہے جیتنے کا ص ہی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پل جانا ہے ٹاوس کونسی ٹیم جیتے جو ٹیم ٹاوس کر کے فیلڈنگ کر رہی ہے نا ان کے ٹاپ آرڈر بیٹسمن رکھے اور ان کے سالیب آرڈرز پک کر لیجئے دوسری ٹیم کا میڈل آرڈر بیٹسمن پکڑی ہے کیونکہ جو سٹارٹنگ وکٹس نکل جائیں گے انگلینڈ کی طرف سے جیسن روی جوس بٹلر ان کے بلے چل سکتے ہیں یون مورگن ڈیویڈ ملان یہ بہت اچھے پکنگ رہیں گ بھومنیشور کمار ہاردک پانڈیا یہ بہت اچھے پک رہیں گے ویرات کھولی کا بلہ بھی بول سکتا ہے سرے سیئر بھی اچھے پک رہیں گے وکٹ کیپر میرے شب پند جوز پٹلر یہ بہت اچھے رہیں گے کیل رہول آج کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے بہت سارے کنفیوزن ہے اس وجہ سے ہی میں کہہ رہا ہوں گا ہے کہ آپ ٹاوس تک اپنا ویٹ کریں تب تک آپ اس کونٹسٹ کو جوائن کر لیں ویسی اپنے سے کوئی ٹیم کر لیں اس کے بعد ٹا اپ ڈیٹ چاہیے تو فٹا فٹ سے میرے گروپ کو بھی جوائن کریں